مردوں کا بال باندھنا پونی کرنا عورتوں کی مشابعت میں نہیں آتا نہیں عورتوں کی مشابعت میں نہیں آتا عورتوں کی مشابعت میں تب آئے گا جب عورتوں کی طرح وہ بال ہوں گے یعنی کندوں سے نیچے نیچے کندوں سے اگر اوپر بال ہیں صرف کندوں تک ٹچ کر رہے ہیں تو یہ تو سنت ہے اس میں اگر پونی بنا لی جائے یا جیل لگا لیا جائے تو وہ تو ثابت ہے سنت ہے صحیح بخاری میں مجود ہے نبی الاسلام اپنے مبارک بال گھنے تھے تو آپ گوند لگایا کرتے تھے اس وقت جنہی جو آویلیبل جیل تھی ان بالوں کو جوڑنے کے لیے ورنہ ظاہرہ وہ بکھر جاتے تھے اسی طریقے سے پونی کر سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں اور بالوں کو کھلا چھوڑ دو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے علاوہ صحابہ اکرام اس کے باندھ کے رکھتے تھے بالوں کو سمالنے کے لیے تو نماز میں کہا گیا اسے نیچرل حالت میں ہو تاکہ آٹزی ہو جب سجدے میں کھلے بالوں والا جائے گا اس کے بال بھی زمین پہ لگیں گے تو اللہ کے حضور اس کی آٹزی ہوگی تو آپ نے فرمایا ہے نماز کے دوران جو ہے نا بالوں کو سمیٹنا نہیں ہے تو یہ پونی کرنا یا گون لگانا یا جیل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے مشکات میں آپ کو کتاب اللباس چپٹر میں جو بالوں والا چپٹر یہ ساری حدیثیں وہاں پر مل جائیں گی